السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اسلامی اکویز قسط نمبر 164 اس کے تحت پیش کروں گا کہ کفر کسے کہتے ہیں تو دیکھئے اللہ تبارک و تعالی یا اس کے رسول کو نہیں ماننا اللہ کی کتابوں کو نہیں ماننا فرشتوں کو نہیں ماننا قیامت کے دن کو نہیں ماننا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھنا یا اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرنا یا اللہ اور اس کے پیغام کی توہین کرنا اسی طرح شریعت میں جو کچھ بھی چیزیں بتائی گئی ہیں ان چیزوں کی توہین کرنا یہ کفر ہے اور بھی اس کے علاوہ بے شمار باتیں ہیں جس کو کرنا کفر ہے تو اگر کوئی کفر کر دیتا ہے یا کفر والی بات بول دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اگر کوئی پہلے سے کافر ہے پھر ان باتوں کو بولتا ہے تو وہ تو پہلے ہی سے کافر ہے لیکن اگر کوئی مسلمان ہے پھر ان باتوں کو بولتا ہے بسا اوقات عورتیں بول دیتی ہیں کہ اللہ بھی بیمان ہے یا اس قسم کی اور بھی بہت ساری باتیں بولتی ہیں جیسے کوئی رشتہ دار مر گیا تو بولتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ہی اوپر ظلم کرنا تھا اسی کو مارنا تھا کیا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا اس قسم کی واہیات باتیں بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اور ان کفر کی باتوں کو بولنے کے بعد نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے لہٰذا اگر کوئی یہ بات ان باتوں کو کر لیا تو اسے چاہیے کہ پھر سے وہ توبہ کرے کلمہ پڑھے اور اپنے نکاح کو لوٹائے تب جا کر وہ مسلمان بھی ہوگا اور اس کی جو بیوی تھی وہ اب پھر اس کے نکاح میں آئے گی ورنہ نہیں آئے گی اگر کفر کر لیا کسی نے تو تو آج آئیے یہی سوال ابو طالب سے پوچھتا ہوں کہ بتلاو کفر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک بات کو بھی نہ ماننا کفر ہے مثلا کوئی شخص خدا تعالی کو نہ مانے یا خدا تعالی کی صفات کا انکار کرے یا دو تین خدا مانے یا فرشتوں کا انکار کرے یا خدا تعالی کی کتابوں میں سے کسی کتاب کا انکار کرے یا کسی پیغمبر کو نہ مانے یا تقدیر سے منکر ہو یا قیامت کے دن کو نہ مانے یا خدا تعالی کے قطعی احکام میں سے کسی حکم کا انکار کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کسی خبر کو جھوٹا سمجھے تو ان تمام صورتوں میں کافر ہو جائے گا تعالیم الاسلام اگر آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو عزیز میڈیا کو لال وٹن دوا کر سف کرائیب کریں اور بیل آئیکن بھی دوا لیں تاکہ ہمارا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ساتھ ہی وارٹ شوپ اور فیس بوک پر ویڈیو کو شیئر کریں کومنٹ اور لائک کریں اسی طرح فیس بوک پر عزیز میڈیا پیج اور مدرسہ تعالیم الاسلام کے نام سے پیج بنا ہوا ہے اس پر آئی اے جزاک اللہ